السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام میں آپ کا مذبان ساحل استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل ولی کے دیوانے میں دوستو آج ایک اللہ کے ایسے مقبول ولی کامیل کے آستان شریف کی زیارت کرنے والے ہیں اور زندہ واقعیات بھی معلوم کرنے والے ہیں علیہ حضرت امام احمد رضا خان برویلی رضی اللہ عنہ کے حیرت انگیز کرامتوں کا تذکرہ کریں گے اور ساتھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آپ کی کیسی مقبولیت ہے اس کو بھی بیان کریں گے ان عظیم ولی کامیل کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ولی کے دیوانے کو بھی سبسکرائب ضرور کریں آئیے زیارت کرتے ہیں دوستو سرکاری آلہ حضرت امام احمد رضا خان فازیلی برویلی رضی اللہ عنہ جتنے بڑے عالم فقیر مکتی ہیں اتنے ہی بڑے صوفیے باسفہ بھی ہیں آپ ایک عالم ربانی ہونے کے ساتھ ساتھ ولایت کی ایک عالی منزل پر بھی فائز ہیں جس کا اندازہ ہمارے عقلے نہیں لگا سکتی آپ کے دور کے علمائی کرام نے آپ کو چودہوئی صدی کا مجدد تسلیم کیا ہے اور اسلام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروق کی سرہدی رضی اللہ عنہ ارشان فرماتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے اولیاء کرام کا سردار ہوتا ہے سرکار عالی حضرت جس طرح ایک عالم باکمالہ تھے اسی طرح ایک ولیے بیمثال بھی تھے آپ کی چند کرامتوں کا ذکر ہم کرتے ہیں جناب سید عیوب علی صاحب کا بیان ہے کہ جس مکان میں سرکار عالی حضرت کے منجلے بھائی استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے رہتے تھے اس کی ایک دیوار بارش میں گر گئی عارضی یعنی ٹیمپوروری طور پر پردے کا انتظام کر دیا گیا یہی مکان حضرت سرکار عالی حضرت کا قدیم عبائی مکان تھا اور پہلے سرکار عالی حضرت اسی مکان میں تشریف رکھتے تھے گائے کی قربانی کے تعلق سے آپ نے فتوہ دینے کی وجہ سے کچھ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور مخالفات کے بنا پر رات کے وقت سرکار عالی حضرت پر ایک گئر مسلم نے اسی گری ہوئی دیوار کی طرف سے حملہ کرنا چاہا مگر جب وہ اس طرف آنے کا ارادہ کرتا تھا تو اسے ایک شیر دیوار کے پاس گھنٹا ہوا دکھائی دیتا تھا بلا آخر وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا اسی گئر مسلم نے صبح کو سرکار عالی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی چاہی اور سارا بیان سارا واقعہ بیان کیا دیکھئے دوستو محافظ حقیقی یعنی رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی کس طرح سے حفاظت فرماتا ہے نبی رہ محدد سے صورتی حضرت جناب کاری احمد صاحب کا بیان ہے کہ پیلی بھید شریف کے ایک سیدانی صاحبانی سرکار عالی حضرت کے خدمت میں آ کر ارض کیا حضور ایک سال ہوا میں نے کچھ روپے اور سکھے ہمارے کمرے کے ایک کونے میں گاڑ دیئے تھے مگر اب وہاں دیکھتی ہوں تو وہ نہیں ہے لڑکی کی شادی قریب ہے اور اسی کے لیے میں نے رکھے تھے سرکار عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ وہ جب اس جگہ نہیں ہے بلکہ وہاں سے ہٹ کر کمرے میں فلا جگہ پر پہنچ گئے ہیں سرکار عالی حضرت نے جو جگہ بتائی تھی جب اس جگہ کو تلاش کیا گیا تو گاڑے ہوئے سب کے سب روپے اور سکھے وہی سے مل گئے سرکار عالی حضرت نے فرمایا کہ بغیر بسم اللہ کہے اگر روپایا دفن کیا جائے تو وہ اپنی جگہ قائم نہیں رہتا سرکار عالی حضرت ایک بار پیلی بھیج شریف سے بربیلی شریف ٹرین سے جا رہے تھے راستے میں نواز گنج کے سٹیشن پر دو منٹ کے لیے ٹرین رک گئی مغرب کا وفت ہوا تھا آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز کے لیے پلیٹفارم پہ اُترے ساتھی پریشان تھے ریل اگر چلی گئی تو کیا ہوگا آپ نے اتمنان سے آزان دلوا کر آپ نے جماعت سے نماز شروع کر دی جب ٹرین کے نکلنے کا وقت ہوا تو ڈرائیور نے انجن چلایا مگر انجن چالو نہیں ہوا انجن اچھلتا تھا پھر پٹری پہ گرتا تھا لیکن آگے نہیں بڑھتا تھا ٹیٹی سٹیشن، ماسٹر وغیرہ سب لوگ جمع ہو گئے ڈرائیور نے بتایا کہ انجن میں کوئی خرابی نہیں ہے سب لوگ حیرت میں تھے آکر ماجرہ کیا ہے اچانک اسی ٹرین میں موجود ایک پنڈیچی کھٹا اور وہ کہنے لگا اوہ دیکھو کوئی درویش نماز پڑھ رہا ہے شاید ریل اسی وجہ سے نہیں چلتی ہے پھر کیا تھا سرکاری آلہ حضرت کے اردگرد لوگوں کا خجوم ہو گیا آپ اتمنان سے نماز سے فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیسے ہی ٹرین میں سوار ہوئے تو ٹرین چل پڑی سچ ہے کہ جو اللہ کا ہوتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے سرکاری آلہ حضرت ان شاہدان محبت میں سے ہے جن کے نزدیک حاضریہ حرمین شریف کا اصل مقصد آستان نبوت کی زیارت ہے عاشقانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیت کاف یہ ہے کہ اگر زیارت کی نیت نہ ہو حج کعبہ کا کوئی لطف حاصل نہیں اور اس حج میں کوئی جان نہیں جو نیت کی زیارت سے وابستہ نہ ہو چنانچہ سرکاری آلہ حضرت نے اس سفر مقدس کا بھی مقصد آستان نبوی کی زیارت ہی کرا دیا آپ اپنی ناتیہ تسلیم حدائی کے بخشیس میں لکھتے ہیں کہ اس کے تفیر حج بھی خدا نے کرا دیا اس کے تفیر حج بھی خدا نے کرا دیا اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے کعبے کا نام تک نہ لیا تیبہ ہی کہا پوچھا تا ہم سے جس نے نجحت کدھر ہے حدیث شریف میں ہے کہ ہر شخص کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی ہے اور خاص و عام کی زبان پر ایک مقولہ بھی ہے کہ جیسی نیت ویسی برکت پھر سرکاری آلہ حضرت کا یہ سفر جونکہ خاص حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک کے لیے ہی تھا اور نیت بالکل خالص تھی اس لئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچے عاشق احمد رضا کے لیے دنیاوی اہزابات ہٹا کر اس طرح کرم فرمایا کہ عبد المصطفیٰ احمد رضا نے اپنے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کے حالت میں اپنی سر کی آقوں سے دیکھا اور زیارت مقدس کی اس خصوصی دولت قبرہ اور نیمت عجمہ سے شرفیات ہوئے سبحان اللہ سید سرکار علیہ حضرت فازل برویلی رضی اللہ عنہ کا وسال پاک پچیس سفر المجفر تیرہ سو چالیس ہجری مطابق اٹھاویس اکٹوبر انیس سو اکیس میں بروز جمعہ 68 سال کی عمر شریف میں دو پہر دو بچ کے اڑتیس منٹ پر ہوا آپ کا مزاری مبارک یوپی کے شہر بریلی شریف میں مرجع خلائق ہے بریلی شریف کا محل سوداگران میں ایک حاکیم صاحب رہتے تھے جن کا مکان آستانے آلہ حضرت کے قریب تھا اور روزانہ حاکیم صاحب کو اپنے مکان میں پہنچنے کے لیے مزاری آلہ حضرت کے قریب سے گزرنا پڑتا تھا ایک روز رات میں کسی کام کی خاطر انہیں مکان میں پہنچنے کے لیے دیر ہو گئے رات میں اس وقت سرکاری آلہ حضرت کے مزار شریف سے ہو کر گزر رہے تھے تو انہوں نے اندر سے گھٹبو کی آواز سنائی دی حاکیم صاحب چونک پڑے اور وہی ٹھیر گئے پاسی دروازے پر لٹکے ہوئے پردے کو ذرا سا ہٹا کر انہوں نے اندر دیکھا تو کیا دیکھا سرکار آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضلی برویلی رحمت اللہ تعالی اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لا کر شیر بے شئے اہل سنت حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب پیلی بیتی رحمت اللہ علی کے ساتھ باتشک کر رہے ہیں حاکیم صاحب کچھ دیر وہیں ٹھیر گئے پھر جب حضور شیر ری بے شئے اہل سنت حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب نے گفتگو ختم کی اور باہر نکلنے کی اجاجت ساہی تو حاکیم صاحب خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگنے لگے رات میں ان کو جوتوں کی آواز سن کر حضور شیر بے شئے اہل سنت حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب نے انہیں سکتی سے ڈاٹا اور اپنے پاس بلا کر فرمایا کہ اس وقت جو کچھ تم نے دیکھا اس راز کو میری حیات تک کسی کے سامنے بیان نہ کرنا پھر جب حضور شیر بے شے اہل سنت کے وصال شریف کا وقت آیا تو اتفاق سے ان کے علاج کے لیے اس وقت بریل شریف سے اسی حاکیم صاحب کو بلایا گیا لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا پھر جس وقت آپ نے دائن لے ازلس کو لبائی کہا اور آپ کا وصال ہوا اس وقت حاکیم صاحب نے یہ واقعہ لوگوں کو سنایا دوستو یہ حضرت علی حضرت کی کچھ حیرتنگیز واقعات تھے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کریں دوستو میں شیئر کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیرہ موسیقی موسیقی